ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے ہندی چینل دہ پروفیسر میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مائکروویف کا پرائیمری کوئل ہے اور مائکروویف ٹرانسفورمر کا یہ کوئر کا کچھ پارٹ ہے تو آج کے اس ویڈیو میں اس سے بنائیں گے ایک الیکٹرک جنریٹر بہت ہی پاورفل تو یہ والی جو پیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روٹر کی طرح میں استعمال کروں گا اس میں دو مائگنٹس ہیں فیرائٹ کوئر والے مائگنٹس جو کی آپ کے 775 موٹر سے میں نے نکالے تھے تو کوائل کے ٹرمینلز پہ وائے پین آؤٹ میٹر کے کنیک کر دیئے دیکھتے ہیں کتا وولٹیج بانتا ہے دیکھتے ہیں کتا وولٹیج بانتا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ صرف 1.14 وولٹس میکسیم بن پایا تھا باقی کا کیوں کی اس میں ہم نے دو ہی مائگنٹس کا استعمال کیا تھا اب چلیے کرنٹ کا میجرمنٹ کر لیتے ہیں کوائل کے دونوں پین آؤٹس پہ وائر کو لگا کے شورٹ کر دیا ہے زیرو کرنٹ دیکھ سکتے ہیں کرنٹ ایک دم زیرو ہے دو پولس ہیں فیرائٹ کوئر اب اسی چیز کے اوپر میں نے کوئر کو لگایا ہے کوئر کو لگانے کے بعد ہمارا کرنٹ تین وولٹ تک پہنچ چکا ہے مطلب کوئر ارگانی سے کتنا فرق پڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ارپی ایم قرب ڈھائی ہزار تھا اب کیا کیا ہے میں نے تاروں کو جو کوئل ہے اس کے پین آؤٹس سے دو تار لیا ہے ڈبل کر دیا تاکہ کرنٹ کا میجرمنٹ کر پائیں اور وہی ڈریل کا استعمال کریں گے کوئر کے ساتھ سکتے ہیں ووہ оказ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنٹ ہمارا تھوڑا بہت آیا تھا جو کی آ آراؤنڈ 3.45 ایمپیر تھا کافی اچھا ہے اس حساب سے اب ہم کو کرنٹ اور بھی بڑھانا ہے تو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روتر ہے ملے گی ملے گا یہ یہ تو روٹر اے کے لئے اب اس کو کسی طرح سے سیٹuit ایسے کرنا ہے کہ اس کے نیچے ہم یا سائیڈ پر میکنیٹویی کیا کہتے ہیں کوئل لگا پائیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بیرنگ ہے اور اس کا ہولڈر ہے اس کو دونوں کو اٹھا کے ماں نے تائیٹ کر دیا ہے اور یہ پائپ کا چھوٹا سا کور ہے اس کور کو میں نے اس پہ لگا کے تھوڑا سا لوس کرنے کے لئے ہیٹ کر دیا اور ہیمرنگ کر کے فٹ کر رہا ہوں یہ چلا گیا روٹر کے شافٹ میں جو مگنٹک روٹر ہے اس کے شافٹ میں اب دونوں طرف سے لگا کے میں اس کو وڈن بوڈ پر ٹائٹ کر دوں گا یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا یہ بڑی ہاتھ طریقے سے ٹائٹ ہو گیا تاکہ ہم اس کو آسانی سے موٹر کی طرح فریلی روٹیٹ کر پاہے ہیں اس بوڈ کے اوپر پلان یہ ہے کہ سائیڈ سے میں کوئی لگاوں گا یہ لگ کے بہت اچھے سے ٹائٹ ہو گیا ہے بہت اچھا گھوم رہا ہے ایک تم سمود کہیں سے کوئی فرکشن نہیں ہے یہ آپ کا ایلیومینیم پیس ہے جس پہ میں کوئی لگاوں گا اور زپٹائے سے اس کو ٹائٹ کر دوں گا کیونکہ یہ ایک ایک سپریمنٹل سیٹ اپ ہے ایسا نہیں ہے کہ میں لائک اس کو جا کے ابھی ونٹر وائن میں جا کے استعمال کر رہا ہوں تو توڑ جائے گا یا یہ ہو وہ ابھی میں فیلال اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسا کام کرے گا اس لئے میں زپٹائے کا استعمال کر رہا ہوں پروپر میں تو زہر زی بات ہے کہ آپ کو اچھا سیٹ اپ بولٹس اور سکروز سے کرنا چاہیے تو یہ اس میں لگ جائے اب اس کو اٹھا کے ایک سکروز سے میں ٹائٹ کروں گا یہ آگیا پیس اچھا یہ جو کور ہے یہ پرائیمری کور ہے سیکنڈری ہائی وولٹیج کی جو کور تھی وہ میں پہلے ہی کاٹ چکا تھا تو اب ہمارا سیٹ اپ تیار ہو چکا ہے کور ایک سائیڈ پہ فکس ہے روٹر بیچ میں ہے جو بہت ہی سمودلی گھوم رہا ہے اب بس کیا کرنا ہے کہ جو کوئلے اس کے دونوں پنس پہ مجھے میٹر کو لگا دینا اور پھر ہمارا وولٹیج ہو کرنٹ کا میجرمنٹ ہو جائے گا اور میں ڈرل مشین کا بھی استعمال کروں گا اس کیس میں پہلے ہاتھ سے گھما کے دیکھتے ہیں اب گھمانے میں جا رہا ہوں اس کو دیکھتے ہیں کتنا وولٹیج نکل رہا ہے ہلکا س گھمانے پہ ایک وولٹ کے اوپر ہو گیا دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ افیشنسی ہو گئی ہے 1.4 وولٹس اب اس کو تھوڑا ہی تیز گھمائیں گے تو ہمارا وولٹیج اور بھی زیادہ نکل آئے گا تو یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ پہلے صرف دو میں نے مائگنٹس کا استعمال کیا تھا وہ بھی کمزور تھے فرائیڈ کور والے تھے لیکن اب آٹھ مائگنٹس ہے تو اس کی وجہ سے جو پر روٹیشن میں انڈکشن ہو رہا ہے وہ کافی زیادہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ وولٹیج نکال آئے چلی دیکھتے ہیں میکسیم کتنا نکال پاتے ہیں دو وولٹ تک میں نے نکال دیا ہے 1.9 ہے کیونکہ دیکھ سکتے ہیں 2 وولٹس نکل گیا ہے ہاتھ سے گھومانے پاری سوچیں اگر ڈرل ماشین سے اس کو کنیکٹ کریں گے تو کتنا زیادہ آٹپٹ وولٹیج نکلے گا تو چلیے ٹیسٹ کر لیتے ہیں ساڑھے آٹھ سو وات کی میری ڈرل ماشین ہے اس کو اس میں جوڑ دیتے ہیں پھر ٹیسٹ ہوگا ہمارا دیکھ سکتے ہیں جب دیکھ سکتے ہیں میں نےے میں کوئی میں بہت ہوں میں نے یقینی دیکھ سے یہ کیا ہے میں نےے چیزے ہوگا دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں نےو میں سے 10ering پھار بنیاب ہے اچھا کاسا چل رہا ہے تو اب میں نے یہاں پہ کار کا جو ہیڈ لیم بلب ہوتا ہے اس کو جوڑ دیا ہے کوئل سے اب دیکھتے ہیں کیسا یہ جلتا ہے پھر بھی ٹھیک تھا جل رہا ہے اس کا ڈائریکشن تھوڑا میں نے چینج کیا ہے تو اب جو ہے کیا پلان کرتا ہوں میں کوئر کو جو ٹرانسفورمر کا جو کوئر تھا مائکروویف کے اس کو تھوڑا فٹ کر کے دیکھ رہا ہوں اس کوئل کے اندر جو مائکروویف کا کوئل میں نے یوز کیا ہے بجلی بنانے کے لیے اس میں یہ کوئر فکس کروں گا تاکہ ہمارا جو ایم 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 ڈیوز ہو رہا ہے کوئل کے اندر وہ تھوڑا زیادہ ہو تو فلکس انڈکشن بڑھا جاتا اس کی وجہ سے تو میں نے کسی طرح سے اس کو فٹ کیا ہے حالانکہ جو نیو ڈیمیوم مہینٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ طاقت سے کوئر کو اپنی طرف کھیچ رہے تو بہت ہی مشکل تھا اور اب یہاں پر تھوڑی سی لوکنگ بھی آگئی ہے لائک وہ لوک کر رہا ہے کور اپنی طرف میکنٹ کو تو چلیے اب گھما کے دیکھتے ہیں بلد تیز جلال ہے دی میں دیکھ سکتے ہیں کی اس بار بلد کتنا زیادہ تیز جلال ہے کافی زیادہ فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے پچھلے والے میں اٹلیس لائک ڈبل اور ٹریپل ٹائمز کا فرق ہو گیا ہے کرنٹ میں تو دیکھ سکتے ہیں کہ کور کا کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے جب آپ کوئل کے اندر لگائیں اور اگر بینہ کور کے استعمال کریں گے تو کرنٹ کا انڈکشن زیادہ بہت ہی کم ہوگا اس وجہ سے کور اور اوپر سے اگر کور آپ کا پورا انکلوز دیجیس میں ابھی میں ہاف کور کا استعمال کر رہا تھا اس وجہ سے ایسا تھا تو چلیے اب اس کا پورا وولٹیج ناپ لیتے ہیں کہ کتنا وولٹیج جنریٹ ہو پا رہا ہے آہ ڈبل مشین کو لگا کے اس سے ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ کرپ 3.2 وولٹ ہاتھ سے گھومانے پر چار وولٹ تک نکل گیا ہاتھ سے گھومانے پر کافی زیادہ وولٹیج تھا اب ڈبل مشین لگاتے ہیں دیکھتے ہیں میکسما کتنا وولٹیج جا رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچیس سو ارپی ایم پر اس نے تیس وولٹ نکال دیا تا جو کہ کافی زیادہ اچھا ہے اس جنریٹر کے حساب سے ایک پول کا جنریٹر ہے اور یہاں پہ آپ کو بتا دوں میں کہ کرپ چار کوئل لگ سکتے ہیں چار کوئل لگ سکتے ہیں تو سوچئے ایک سو بیس وولٹ تک ہم آؤٹپوٹ پہ ایسی نکال سکتے ہیں تو ہمارا کافی تگڑا جنریٹر بن سکتا ہے اگر ہم لوگ پروپرلی کورس کو بیچ میں ہر کوئل پہ لگائیں اور سارے کوئل کو آپس میں ایک طریقے سے کنیکٹ کریں اور دو ایمپیر اگر ایمپس کے حساب سے کرنٹ کے حساب سے سب کو کریں کریں پیرلل میں تو ہمارا کرپ آٹھ سے دس ایمپیر نکل سکتا ہے کور کے حساب سے تو کافی اچھا جنریٹر بن سکتا میکرویو ٹرانسفارمر سے تو آپ نے دیکھا کہ کرپ 2.75 ایمپیر نکلا ہے کرنٹ میزیرمنٹ کے ٹائم پہ لیکن ہمارا جب اوپن سرکیٹ ٹیسٹ ہوا تھا تو اس میں 3 ایمپیر کے آس پاس کرنٹ نکلا تھا اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں میں نے کلوزڈ لوب کا استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ کور ہمارا کلوز نہیں ہے ایک سائٹ سے